بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ افیشل آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ رشتے کے متعلق پریشان ہیں رشتہ نہیں ہو رہا شادی کا مسئلہ ہے یا دیکھ جاتے ہیں رشتہ والے لیکن جواب نہیں دیتے اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں رشتے کا مسئلہ کاروبار کا مسئلہ رزق کا مسئلہ اور میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے بھی اس عمل کو کیے جا سکتا ہے اگر کسی انسان کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی وظیفہ ہے عمل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا تو سب سے پہلے میں اس عمل کے متعلق ارز کروں گا کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت کے سوا کائنات کے اندر موجود نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا صرف اللہ رب العزت ہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ رب العزت سے ہی اپنا مسئلہ حل کروانا ہے اللہ سے مانگنا ہے وظائف کا بسیکلی مقصد ہوتا ہے اللہ سے مانگنا بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں وظیفہ کر رہے ہیں اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا فلاں کرتے ہیں اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں کہ مسائل کا حل اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وظائف تو بس ایک ذریعہ ہیں اللہ رب العزت ہی ہے جو رحمان الرحیم ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے ہمارے مسائل کو حل فرما سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے تو اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے تو جب بھی آپ کو وظیفہ کریں نا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العزت میرے مسئلے حل کر سکتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھے گا میں اس گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کروں گا اس کے مطلق تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھئے آپ عمل کر رہے ہوں تو یہ بے یقینی نہ ہو پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا اور پتہ نہیں میرا مسئلہ اللہ رب العزت حل فرمایا پھر دو دن چار دن چھ دن وظیفہ کیا اس کے باقی لے شروع اللہ تو میرے سنتے ہی نہیں میرا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا میں اسلامی کا بافیشل پر ڈیٹیل سے ویڈیو میں ارز کر چکا ہوں ہمارے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور ہم یہ جو ناشکری کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے تو آپ آج کی جو ویڈیو اسلامی کا بافیشل پر اپلوڈ ہوئی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس عمل کو بھی کیجئے اور اس کے ساتھ اس عمل کو بھی آپ کر لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اسلامی کا بافیشل اور آسان وظیفہ اپلوڈ ہونے والے وظائف کو سٹیپ بے سٹیپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود کہیں گے ہاں اللہ رب العزت سنتے ہیں بے شک اللہ رب العزت مسئل حل فرماتے ہیں آج ہمیں علم ہے یقین نہیں ہے یقین ہو اللہ دے سکتے ہیں تو بندہ ماں سے مانگتا ہے ماں انکار نہیں کرتی اگر اس کے پاس ہو اللہ انکار کیسے کر سکتے ہیں اصل وجہ ہمارے عامال ہیں ہم اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے اپنے مسئل حل کروا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارے مسئل حل نہیں ہوتے تو آج کے اس عمل میں آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے اور اس ذکر کی مقدار کم از کم تین تیس مرتبہ ہوگی ویسے عمومی طور پر گیارہ مرتبہ ہے لیکن آج کا ذکر ہم تین تیس مرتبہ کریں گے اس کے بعد آپ جو چاہے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے اگر سبسکرائب کرنے کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے نہیں جانتے کیسے کرنا ہے تو پھر آپ ایسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں تین تیس مرتبہ اس کی مقدار ہے دیوریشن اس کی صرف ایک دفعہ ہے آپ نے تین تیس دفعہ کی پتہ نہیں کتنی ہوگی لیکن مدت اس کی صرف ایک مرتبہ آپ نے ایک مرتبہ بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط نہیں ہے اگر نماز نہیں بھی پڑھنے پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے بعد کر لیں نماز نہیں پڑھنی تو آزان کے بعد کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے اس میں مبارک المہیمن یا مہیمن یا اللہ کا تین تیس مرتبہ آپ نے میرے سازی کرنا ہے اس سے زیادہ مرتبہ ہو جائے تو بہتر ہے اور کوشش کروں گا میں تین تیس مرتبہ تو ہو جائے تو آئیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جگا لیجئے درود پاک پڑھ لیجئے اور میرے سازی کر کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو اگر تین دفعہ کریں یا دو دفعہ کریں زیادہ فائدہ ہو لیکن ایک دفعہ بھی کر لیں کوئی حرج نہیں دو دفعہ تین دفعہ کرنا ہو تو پانچ منٹ سے دوبارہ اس ویڈیو کو پلے کر کے آپ میرے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں یا مہیمین یا اللہ 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 یا محیمن 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 یا اللہ